موسیقی تو ہماری یہ کہانی شروع ہوتی ہے افریقہ کے خطرناک جنگلوں سے جہاں در جنگلی جانوے دوسر جانوے کو مار کر زندہ رہتے ہیں یہاں بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی اور پانی بھی نہ ہونے کے برابر تھا دوسری طرف ہاتھیوں کا ایک گروپ کھانے اور پانی کی تلاج میں ہر وقت ایدو دا گھونکتا رہتا تھا اس گروپ کا ایک لیڈر بھی تھا جس کا نام جیک تھا جیک کے دو بچے تھے جس میں سے ایک بچے کو لائنس نے مار دیا تھا اور دوسرا بچہ اسی گروپ کے اندر کہیں گھونک رہا ہے آئیے اب آپ کو جیک کے دوسرے بچے سے ملواتے ہیں تو یہ ہے ایک بیبی الیفینٹ یہ جیک کا دوسرا بیبی ہے اور اس کا نام جورج ہے حالانکہ یہ بہت چھوٹا ہے لیکن پھر بھی یہ اپنے باپ کی طرح کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے جورج کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کھیلنا ہے جورج اپنے گروپ میں باقی الیفینٹس کے ساتھ ہر وقت کھیلتا ہی رہتا ہے افریقہ میں کھانے اور پانے کی شدید کمی کی وجہ سے ہاتھیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں حجت کر جائیں گے لیکن جدر وہ حجت کریں گے ادھر شیڑوں کا بہت خطرہ ہے جس علاقے میں ہاتھی حجت کریں گے وہ ہاتھیوں کے لیے بیسٹ ہے لیکن وہاں پہ شیڑوں کا بہت خطرہ ہے اور شیڑ یہ جانتے تھے کہ جو باقی ہربی ورس ایلیمنز ہیں وہ یہی پہ ہی آکے حجت کریں گے اور پھر کوئی بھی شیڑ بھوکا نہیں رہے گا پر ہاتھیوں نے ان شیڑوں کا مقابلہ کرنے کا سوچ ریا ہے اور انہوں نے بینہ کسی دیر کے اپنا سفر شروع کر دیا ہے شام ہونے سے پہلے ہاتھیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک لیگ کے پاس آرام کریں گے جارج نہانے کے بعد لیک میں کھیل رہا تھا اور بہت خوش تھا پھر رات ہو گئی اور ایلیفنٹس نے آرام کرنے کا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیا تھا لیکن وہاں پہ لائنس نے اٹیک کر دیا اور پھر وہی ایک ہونا تھا جس کا ڈر تھا کہ بیبی ایلیفنٹ اپنے گروپ سے علیدہ ہو گیا اور پھر صبح ہو گئی اور جیک اپنے بیٹے جارج کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا دوسری طرف جارج بہت پریشان تھا اور واپس جانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اور پھر لائنس نے اٹیک کر دیا اور بیبی ایلیفنٹ کو کھانے کے لیے آگے بھڑے موسیقی اور ایسے جارج کے بھائی کے بعد جارج کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہاتھیوں نے اپنا سفر کنٹینیو رکھا لیکن جیک کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا اب ایلیفنٹس ایک لیگ کے پاس آ گئے تھے انہوں نے اس لیگ کو وہاں سے کروس کرنا تھا لیکن کوئی تھا جو انہیں وہاں پہ دیکھ رہا تھا ایلیفنٹس کو کچھ نہیں پتا تھا اور وہ لیگ کروس کرنے پہ لگے رہے ہیں اور کروکوڈائلز نے بھی ان پر اٹیک نہیں کیا کیونکہ کروکوڈائل کی نظر ایک بیوی زیورہ پہ تھی اور ایک کروکوڈائل نے اس کو پکر کے کھا دیا اور اس کی ماں اپنے بیوی کو ڈھونٹے ہی رہ گئی اب ایلیفنٹس نے جہاں پہ جانا تھا وہ وہاں پہ پہنچ چکے تھے لیکن ان کو وہاں پہ کوئی اور بھی دیکھ رہا تھا لائنس نے سمجھداری سے کام لیا اور ان ایلیفنٹس پہ اٹیک نہیں کیا کیونکہ لائنس یہ جانتے تھے کہ اگر ایلیفنٹس کا گروپ ایک ساتھ چل رہا ہو تو ان کے اوپر اٹیک کرنا سیف نہیں ہے اب ایلیفنٹس کی یہ جنڈی ختم ہو چکی ہے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس ویڈیو کا پارٹو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے